کون تھا قاسم سلمانی قاسم سلمانی وہ شخصیت جس کی برسی جو ہے وہ طالبان والے مناتے ہیں افغان طالبان کے جو رہنما لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلحہ دیا ہے اس نے برے وقتوں میں ہمیں سپورٹ کیے ایران کے اندر ہمیں چھپنے کی جگہیں دیئے ہیں ایران سے ہمیں اسلحہ پروائیڈ کیا اسی طرح پاکستان آرمی نے بھی کیا ہے ان کے ساتھ تب سے بڑا کارنامہ تو آپ یہی دیکھ لیں کہ آج وہ اسرائیل کو ٹکر دے رہی ہے ورنہ تو ہمارے مولویوں نے اور مفتیوں نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے ٹیمپل بنا دینا ہے اور اگر ہم انہی کی مانتے رہتے اور ہم ہماس کو یہی مفتی ملے ہوتے ہمارے والے مولوی تو ہماس بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوتی فلسطینی مسلمان غزہ کے مسلمان اور ٹیمپل بن چکا ہوتا ہم اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں وہ ڈر بٹھایا گیا کس نے بٹھایا انہی لوگوں نے بٹھایا اور انہی لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں دشمنیاں بٹھائی ہیں ایک دوسرے کے خلاف انہی لوگوں نے ہمیں اتحاد میں ہونے ہی نہیں دیا جبکہ یہ ایجنٹ ہے تو سہونیوں کا ہے یہ تو امریکیوں کا ہے کہ آپس میں ان کو لڑوا اور ڈیوائیڈ کرو اور وہ ڈیوائیڈ کون کر رہا ہے السلام علیکم بات ہو جنگ کی اور ہماس کی اور اس جنگ کی اور قاسم سلمانی کا ذکر نہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات ادھوری رہ جائے گی کیونکہ قاسم سلمانی وہ شخصیت تھے جنہوں نے اتحاد امت کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور بہت بڑے کام کیے ہیں یہ بات پاکستان اور انڈیا کے مسلمان بہت کم جانتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہاں پر سعودیہ کا جب ریال اور امریکہ کا ڈالر چلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا پھر اور پروپیگنڈا بعض لوگ جانے ان جانے میں شکار ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ جان بوچ کر کے کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ دشمنی میں کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایک فرقہ وادیت کی زد میں آ کر کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت کو حقیقت تک پہنچتے نہیں اور حقیقت بتانا بھی نہیں چاہتے اور پتہ چل جائے تو پھر چھپانا چاہتے ہیں اور اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے جس کے نتیجے میں آج عوام جو ہے وہ بلکل گم ہے اور پہچان نہیں پا رہی کہ کون تھا قاسم سلمانی قاسم سلمانی وہ شخصیت جس کی برسی جو ہے وہ طالبان والے مناتے ہیں اور یہ باتیں میں نے میں اس وجہ سے بھی قاسم سلمانی پر آج ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے پچھلی کئی ویڈیوز میں جب بھی ذکر کیا ہے قاسم سلمانی کا تو میں نے اس میں کہا ہے کہ افغانستان کی جنگ جیتنے میں قاسم سلمانی کا بڑا کردار ہے امریکہ کو شکست دینے میں قاسم سلمانی کا بڑا کردار ہے شام کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ قاسم سلمانی نے کتنا بڑا کردار ادا کیا اور پھر حماس جو آج جنگ چل رہی ہے اگر اسرائیل کو وہ فائٹ کر رہے ہیں وہاں پر حماس کے مجاہدین تو اس کے اندر قاسم سلمانی کا بہت بڑا کردار ہے ایران کا کردار ہے ظاہر سے بات ہے تو وہ ساری باتیں ان سے ریلیٹڈ ہیں اسی وجہ سے ان کا ذکر بھی ضروری ہے قاسم سلمانی کی برسی کے بارے میں نے کئی مردہ پیچھے بی ویڈیو میں کہا کہ قاسم سلمانی جب شہید ہوئے تو طالبان ان کے لیے باقاعدہ قرآن خانی کی تھی فاتحہ خانی بھی کی تھی اور ان کے لیے وہ جمع بھی ہوئے تھے افغانستان کے اندر تو ابھی جو برسی ہوئی ہے اس کے اندر باقاعدہ جب ان کی برسی منائی جاری تو طالبان کے کئی رہنما جو ہے ننگرحار میں وہاں پر وہ موجود تھے اور موجود ہونے کے بعد انہوں نے وہاں پر فاتحہ خانی بھی کی اور اچھا یہ چیزیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن اس وقت کی جو ویڈیوز ہیں وہ مجھے مل نہیں سکی لیکن اس بار کی اتفاق کی بات ہے کہ ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں تو وہ میں نیچے آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک میں دیکھ سکتے ہیں میں نے وہ لنک میں میں ڈال رہا ہوں وہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں اور آئندہ کبھی بھی ضرور پڑھے تو آپ اس ویڈیو کے لنک سے یہ ویڈیوز اٹھا سکتے ہیں یہاں سے جا کر کے اور اس میں ساری ڈیٹیل موجود ہیں تو وہ انہوں نے وہاں پر فاتحہ خانی کی قاسم مسلمانی کے لیے کہ وہ ایک جامبہ سپاہی تھے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا کیوں کیونکہ افغان طالبان کے جو رہنما لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلحہ دیا ہے اس نے برے وقتوں میں ہمیں سپورٹ کیے ایران کے اندر ہمیں چھپنے کی جگہیں دی ہیں ایران سے ہمیں اسلحہ پروائیڈ کیا اسی طرح پاکستان آرمی نے بھی کیا ہے ان کے ساتھ اور قاسم سلمانی جو ہیں ان کی جو شخصیت تھی وہ خالی صرف یہاں کے لیے کردار ادا نہیں کیا اس نے کہ افغانستان کے لیے اس نے شام کے لیے بھی کردار ادا کیا شام کے اندر ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ شام میں سنیوں کو مارا اور سنیوں کو قتل حام جو ہے وہ قاسم سلمانی نے کیا اور یہ اس طریقے سے ہمیں تو پھیلائی بھی بات ہے نا لیکن در حقیقت کیا ہوا وہاں پر موجود جو مفتی آزم اس وقت کے جو موجود موجودہ مفتی آزم تھے یعنی دوہزار پان سے لے کر دوہزار اکیس تک اللامہ بدر الدین حسون ان کا نام تھا تو وہ اس وقت جو ہے وہ مفتی آزم شام تھے اور وہ جامعہ اظہر سے فارغ تحصیل ہیں جامعہ اظہر کی یہاں پر کسی مولوی کے پاس سند ہو نا تو باقی سارے ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں یعنی کہ اتنی بڑی ڈگری رکھتی ہے جامعہ اظہر کی ڈگری اگر کوئی جامعہ اظہر سے پڑھ کر نکلا ہو تو یہاں پر اس کی اتنی ویلیو ہوتی ہے تو وہ جو شام کے مفتی آزم تھے وہ جامعہ اظہر سے فارغ تحصیل بھی تھے اور وہ شام کے مفتی آزم بھی تھے ابھی ان کا بھی بیان گردش کر رہا ہے برسی سے ریلیٹیڈ قاسم سلمانی کی کہ وہ بیان دے رہے ہیں کہ قاسم سلمانی کو جو ہے وہ اللہ تعالی جنت نصیب کرے وہ جنت میں ہیں اور امت جو ہے وہ ان کو جنت میں ویلکم کرے گی کے لیے قاسم سلمانی کے لیے جو ہے وہ ان کے جو دعائی یا کلمات ہیں پھر جو ان کے بارے میں ان کی ان کی شخصیت کے بارے میں جو انہوں نے بیانات دیئے ہیں کہ انہوں نے جو اتحاد امت کے لیے کام کیا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے کام کیا ہے جو انہوں نے شام کے اندر جو ہے وہ تہشتگردی کے دائش جو نکل آئی پھر امریکہ کا جو اثر رسوک تھا اس کے خاتمے کے لئے جو کردار ادا کیا ہے ایسا کردار جو ہے وہ کسی نے آدھا نہیں کیا اور قاسم سلمانی جو ہے وہ ہر وقت بیت المقدس کی آزادی کے لئے کوشش ہے کرتے رہتے تھے یہ ان کی ویڈیو بھی جو ہے وہ میں ڈال رہا ہوں مفتیش آپ کی مفتیش شام کی جو ہے وہ میں ویڈیو لنک میں ڈال رہا ہوں وہ آپ وہاں سے اٹھا کر خود دیکھ سکتے ہیں ان کے الفاظ سن سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے اصل میں ہمارے پاس جو ممبر پر بیٹھا مولوین ہے وہ تو آپ کو صرف بات کرے گا ثبوت کیا دے گا دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ بہت ساری ویڈیوز بھی گردش کرتی ہیں سائر سی باتیں میں بھی جانتا ہوں کہ شام سے ویڈیوز آئی ہیں بہت ساری جو ان کے خلاف میں بھی تھی قاظم سلمانی کی ایران کے خلاف میں تھی بہت کچھ تھا لیکن جو نیچے والا طبقہ ہوتا ہے جو عام علاقے میں کسی میں بم پھڑ جائے تو ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ در حقیقت اس کے پیچھے کون تھا کس نے یہ کاروائیاں کی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو بتایا جاتا ہے وہ تو یہی سمجھتے کیا رہی ہے تو بھئی ان کا کیا دھارہ ہے تو اس کے بعد اس کمیونٹی کے خلاف یا اس شخصیت کے خلاف جو بھی ہو ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہو یا کہیں بھی ایسا ہوتا ہو پوری دنیا میں تو وہ جب بھی ہوتا ہے تو جو بتایا جاتا اس کے خلاف وہ لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کو نہیں پتا ہوتا تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ در حقیقت جو اوپر منیجمنٹ طبقہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں وہ کیا رہا ہے کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کس کی سازش ہے کون کس کا روپ دھار کر کے آکے کون سی کاروائیاں کر رہا ہے تو یہ سب کچھ انہیں پتا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کام ہوتے ہیں سب منیجمنٹ کو پتا ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے منیجمنٹ کا جو بیانیاں ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے عام آدمی کا بیانیاں اہمیت کا حامل نہیں ہوتا عام آدمی عام مولوی ایسی بہت سی ویڈیوز بنا کے دے سکتے ہیں لیکن ایک مفتی ہے آزم اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کی ویلیو ہوتی ہے اگر کوئی پاکستان میں جیسے مفتی تقید عثمانی ہے مفتی منیب الرحمان ہے اس طریقے سے انڈیا کے اندر بہت سارے بڑے بڑے عالم دین ہیں اگر وہ کوئی بات کریں گے تو ان کی سنی جائے گی اب ان کے نیچے تو ہزاروں مولوی مفتی بیٹھے ہیں تو ان کی اگر کوئی بیان ہو تو کوئی اتنی اہمیت نہیں دے گا مفتی آزم کی بات مانی جاتی ہے تو وہ سنی جائے گی اور وہ ہی مانی جائے گی تو جب مفتی آزم بیان دے رہا ہے کسی کی فیور میں تو یہ ہزاری باتیں آپ کو تو ماننا پڑھے سب سے بڑا کارنامت تو آپ یہی دیکھ لینا ہے کہ حماس کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آج وہ اسرائیل کو ٹکر دے رہی ہے ورنہ تو ہمارے مولویوں نے اور مفتیوں نے تو ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے ٹیمپل بنا دینا ہے اور اگر ہم انہی کی مانتے رہتے اور ہم حماس کو یہی مفتی ملے ہوتے ہیں ہمارے والے مولوی تو حماس بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوتی فلسطینی مسلمان غزہ کے مسلمان اور ٹیمپل بن چکا ہوتا وہ تو شکر اللہ کا کہ ان کو قاسم سلیمانی مل گیا ان کو ایران مل گیا کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر آج اسرائیل پٹ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ حماس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے جیسے لڑکے بیس بیس سال کے وہ جا کر کے اسرائیل کو مار رہے ہیں نہتے ایک اے فورٹی سیمن لے کر جا کر لڑ رہے ہیں وہ اپنے ہینڈ میڈ میزائلز بنا کر جو ہے وہ اسرائیل کو تباہ کر رہے ہیں جبکہ یہاں پر ہم جدید جدید اصلہ لے کر بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ ٹیمپل نہ بنا لے کہیں وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں ہم اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں وہ ڈر بٹھایا گیا کس نے بٹھایا انہی لوگوں نے بٹھایا اور انہی لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں دشمنیاں بٹھائی ہیں ایک دوسرے کے خلاف انہی لوگوں نے ہمیں اتحاد میں ہونے ہی نہیں دیا جبکہ یہ ایجنٹ ہے تو سہونیوں کا ہے یہ تو امریکیوں کا ہے کہ آپس میں ان کو لڑوا اور ڈیوائیڈ کرو اور وہ ڈیوائیڈ کون کر رہا ہے اس کام کو ان کے اس نظریے کو انجام کون دے رہے ہیں ہاں پر ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے مولوی ہے مفتی یہ کام انجام دے رہے ہیں یہاں پر بہت سے ایسے گروہ بہت سے ایسے یوٹیوبر ہیں بہت سے ایسے سوشل ورکر ہیں بہت سے ایسے یہاں پر ذاکر ہیں جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب کچھ ان کا ایجنڈہ ہے سہونیوں کا جو ہم پر نافذ کیا جاتا ہے ہمیں آپس میں باتا جاتا ہے اس چیز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور قاسم سلمانی کا بڑا کردار ہے اگر حماس آج یہاں تک ہے تو انہی کی وجہ سے آج اگر اسرائیل ٹوٹا ہوا ہے پٹ رہا ہے حضباللہ اگر مار رہی ہے کسی کو تو وہ قاسم سلمانی کی محنت ہے بہت بڑی محنت ہے بہت بڑا کردار ہے ان کا اور اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے ویڈیوز نیچے لنک میں ہیں آپ جائیں ضرور دیکھیں ان کو اور ان میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس شخص نے کیسے کیسے کارنا میں انجام دیئے ہیں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے مسلمان ملکوں کے لیے اور اسرائیل اور امریکہ کی تباہی کے لیے السلام علیکم